موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آئی بینڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عربین کمار سنگھ صوبے کے قداور نیتا اور زپا کے پروہ منطری آزم خان کی مولانا محمدی علی اور جہر اینورسٹی ایک بار پھر مشکلوں سے گھرتی نظر آ رہی ہے ادبار آزم خان کی انیورسٹی پر چکروڑ جمین کے بیباد میں راجس و بیباد کی طرف سے نوٹس چسپا کرائے گیا ہے جس سے رامپور میں سماجوادی پارٹی کارکرتاؤں میں ہڑکم مچ گیا ہے وہ اس کاریوائی سے بخلائے کارکرتاؤ اپنے مورچوں میں مولانا محمد علی جہر کی طرف دیکھنے والوں کی آنکھیں نکالنے کے ساتھ جان لینے دینے کی باتیں کر رہے ہیں رامپور میں آزم خان کی انیورسٹی پر راجس و پرست کی طرف سے آزم خان کو اپنا پکچ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے جس کا نوٹس مولانا محمد علی جہر اینورسٹی پر چسپا کیا گیا ہے جس میں درس آیا گیا ہے کہ 20 دسمبر کو سنوائی ہونی ہے اور آزم خان سے آپ اپنا پکچ رکھنے کو کہا گیا ہے آزم خان کی انیورسٹی میں چودہ اکڑ کی چکروڑ کی جمین ہے جو سکن کھیڑا گرام پنچائت کی جمین ہے اس کو لے کر انڈین انڈسٹری اسوسیسن کے ادھکچ اکاس اکسنہ نے مکہ منتری ہو گیا دیت نات سے اس کی سکایت کی تھی جس کی جان جلہ ادھکاری رامپور کو دی گئی ہے اس میں پایا گیا کہ چکروڑ پر قبجہ ہے اسی پر جلہ ادھکاری رامپور نے راجس و پرست کے 26 اکٹوبر کو آزم خان کے خلاف واد دائر کریا تھا جس کے چلتے یہ نوٹس انیورسٹی پر چپکایا گیا ہے سکایت کرتا اکاس اکسنہ نے بتایا کہ آزم خان نے عوید روب سے گرام سماج کی اس جمین پر قبجہ کر اپنی انڈورسٹی میں سامل کر لیا جو کہ گیر قانونی ہے آزم خان کے میڈیا پر بھاری فصاحت سانو نے دو دن پہلے ڈیم کاریالے پر بجلی کی دوروں کو لے کر ہوئے دھرنا پردرسن کے دوران رامپور میں آزم کے سرکار ہونے کی بات کہتے ہوئے جو ہر انڈورسٹی کے طرف آنکھیں ڈالنے والے کی آنکھیں نوچ لینے کی بات کہی جس سے جاہر ہے کہ یہ بات کس کے لیے اور کیوں کی گئی میں نے جلدیگاری مہدے کے مادیم سے یہ شکایت کی تھی اس شکایت کو صحیح پایا گیا صحیح پانے کے بعد جلدیگاری رامپور نے اس راجسے بورڈ میں مقدمت درج کروایا ہے جس کی 22 اکٹوور کو یہ مقدمت درج گیا تھا اس کے بعد نومبر میں دیکھتی اور اب 20 تاریخ گیٹ پڑی ہے مجھے لگتا ہے اس میں جلد جلد کروای ہوگی اور سرکاری بھومی کو واپس سرکار کو دینا پڑے گا